السلام علیکم انفوگرافی چینل پر خوش آمدید سورہ رات کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اللہ کی یاد ہی انسان کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے بچاتی ہے اور دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیتی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کے مثال زندہ اور مردہ کسی ہے ذکر کرنے والا زندہ جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کو ہر طرح کی قلبی روحانی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے کیونکہ اللہ اور اس کی مسئلہتوں پر یقین انسان کو پریشانیوں میں گدا ہونے کے باوجود پریشان نہیں ہونے دیتا اللہ کے ذکر تک لے کر جانے والی چیز ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت تک لے کر جانے والی چیز ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت اور محبت حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس سے محبت رکھے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو اس کا احترام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عزت بجا لاتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے احترام کیا حضرت صحر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن حکیم کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اور قرآن حکیم سے محبت کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور حضور عدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت ہے اور سنت سے محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا کا بغض اور نفرت ہے اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے صرف اس قدر لے جو آخرت کے لیے زادے راہ بن سکے حضرت ابو الحسن زنجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل عبادت کے تین ارکان ہیں آنکھ دل اور زبان آنکھ عبرت کے لیے دل غور و فکر اور زبان صداقت اور تسبیح و ذکر کے لیے ہے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے اللہ کا بہت بہت ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو ناظرینِ کرام ایک نیک آدمی ایک جماعت کے پاس سے گزرا دیکھا کہ ایک طبیب امراض و علاج بیان کر رہا ہے اس نیک آدمی نے کہا اے بدن کے طبیب کیا تو دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتا ہے طبیب نے کہا ہاں بیماری بتائیے انہوں نے کہا دل پر گناہوں کا اندھیرہ چھا گیا ہے اب دل سخت ہو چکا ہے کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے طبیب نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدزی و ذاری کرے یہی طریقہ اللہم الخیوب کی طرف سے شفایابی اور دل کا علاج ہے نیک آدمی نے چیخ ماری اور روتا ہوا واپس آ گیا اور کہا تو خوب طبیب ہے تو نے دل کا ٹھیک علاج بتایا طبیب نے کہا یہ شخص کے دل کا علاج ہے جو توبہ کرے اور قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ایک آدمی نے ایک غلام خریدا غلام نے کہا اے میرے آقا میں تین شرطیں نگاتا ہوں آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے تم آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں گے رات کو لیکن حکم نہیں کریں گے سوم اپنے گھر میں میرے لکے ایک کمرہ الگ کر دیں گے جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو اس شخص نے کہا میں نے یہ شرطیں قبول کر لیں پھر اس آدمی نے کہا کمرے دیکھو اس نے کمرے دیکھ کر ایک چھوٹا خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا اس آدمی نے کہا اے غلام تُو نے ٹوٹا پھوٹا کمرہ کیوں پسند کیا غلام نے کہا اے میرے آقا کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا کمرہ اللہ کی یاد کے ساتھ باغ بن جاتا ہے چنانچہ وہ دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالی کی عبادت کرتا کچھ مدت کے بعد ایک رات کو آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ کیا تو کمرہ روشن تھا اور غلام سجدے میں تھا اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن کندیل مولک تھی غلام اللہ تعالی کی میناجات میں مصروف تھا اور بڑی زاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا اے اللہ تُو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف لہتا اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرمالے آقا اسے دیکھ رہا تھا آخر صبح ہوئی اور کندیل واپس چلی گئی اور مکان کے چھت مل گئی وہ واپس آ گیا اس نے اپنے بیوی کو ساری بات بتائی دوسری رات وہ اپنے بیوی کو لے کر کمرے کے دروازے میں آیا دیکھا تو غلام سجدے میں پڑا ہے اور کندیل اس کے سر پر ہے وہ دونوں کھڑے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے آخر صبح ہوئی انہوں نے غلام کو بلائیا اور کہا تم اللہ تعالی کے خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے اللہ تعالی کی عبادت کے لئے فارغ ہو سکو غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے صاحبِ راز راز تو کھل گیا اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا پھر کہا اے اللہ میں موت کا سوال کرتا ہوں اسی وقت غلام گر کر فوت ہو گیا منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے ایک عورت ان سے ٹکرا گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا واللہ میں نے تو اسے محسوس ہی نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ آپ کا جسم میرے ساتھ ہے اور آپ کا دل کہاں ہے انہوں نے فرمایا اے خالہ کے بیٹے اگر میرا دل رب تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ پلک جھپکنے کے برابر بھی مطمئن ہو تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا نیک لوگوں اور شاک اور طالبین حق کے یہی احوال ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرلیں کومنٹ سیکشن میں اپنی ادائے کا اظہار کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرلیں شکریہ